السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین میرے بھائی اور دوستو آج کے درس میں موضوع ہے قربانی کی ویڈیو گرافی اللہ اکبر وہ قربانی جس کو اللہ کا نام پڑھ کر کے ہم نے زباہ کیا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ہم نے جانور زباہ کیے ہیں اس قربانی کی ویڈیو گرافی کرنا اس قربانی کی ویڈیو گرافی کر کے شوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر شیئر کرنا خون آلود کپڑوں میں اپنی فوٹو اور ایمیج اور ویڈیو کو بنا کر کے شوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر شیئر کرنا اور یہ بتانا کی دیکھی ہم نے قربانی کی ہے اور ہم نے جانور زباہ کیے ہیں اللہ اکبر کس کو دکھانا چاہتے ہیں قرآن کی یہ سورہ انعام کی آیت جس میں اللہ نے ارشاد فرمائے قل اے نبی کہہ دیجئے اعلان کر دیجئے اِنَّ صَلَاتِ بَشَكْ مَرِي نَمَاز وَنُسُكِ اور میری قُربانی وَمَحْيَا يَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میری موت میری زندگی کس کے لیے ہے رب العالمین کے لیے آپ نے قربانی کی ہے اللہ رب العالمین کو رازی کرنے کے لیے آپ نے قربانی کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے آپ نے قربانی اس کو دکھانے کے لیے کی ہے اپنے رب کو دکھانے کے لیے آپ کا رب دیکھ رہا ہے آپ کا رب آپ کے دل میں جو کچھ ہے اسے بھی جانتا ہے اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ صُدُور وہ تو دلوں کی دھڑکنوں کا جاننے والا ہے ہمارے دل میں قیفیات کیا ہیں قربانی کے پیچھے جذبہ کیا ہے ہم نے قربانی کی کس لیے کی ہے اللہ کو رازی کرنے کے لیے یا محلے والوں کے لانت و ملامت سے بچنے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ فلا شخص نے قربانی نہیں کی اس کے پاس تو پیسے ہیں پھر بھی اس نے قربانی نہیں کی میرے بھائیوں جس بھی جذبے سے ہم قربانی کرتے ہیں چاہے لوگوں کو رازی کرنے کے لیے چاہے لوگوں کی لانت و ملامت سے بچنے کے لیے اور چاہے محلے میں ناموری کے لیے ریا اور دکھاوے کے لیے کی فلاں نے قربانی کی ہے ایک لاکھ روپے کا بکرہ لے کر کے آئے ہیں اتنے ہزار روپے کے اتنے بکرے لے کر کے آئے ہیں میرے بھائی اور دوستو ہمیں اور آپ کو ویڈیو گرافی سے اس طرح کے خونالوت کپڑوں کو فوٹو کھیچ کر کے یہاں وہاں شیئر کرنے سے بچنا چاہیے یہ اللہ رب العالمین کو مطلوب نہیں ہے اللہ نے کیا فرمایا سورة الحج کے اندر اللہ رب العالمین تو تقوی چاہتا ہے اللہ رب العالمین تمہارے دل کی پرہزداری چاہتا ہے تو ہم قربانی کریں گے ویڈیو گرافی نہیں کریں گے ہماری ساری ویڈیو گرافی ہماری زندگی کا تمام عمل اللہ رب العالمین کے ہاں ریکارڈ شدہ ہے اللہ کے ہاں ہمارے زندگی کا سارا بائیو ڈاٹا تیار کیا جا رہا ہے ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں جو دل میں خیال آتا ہے وہ سب اللہ جانتا ہے تو میرے بھائیو ایسا عمل نہ کریں میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بعض وطنی بھائیوں کو یہ چیز بری لگتی ہے یقیناً اگر انہیں آپ کا مذہب قبول نہیں یعنی وہ آپ کے مذہب میں نہیں ہیں ان کا دھرم ان کا مذہب الگ ہے تو آپ کے مذہب کی چیزیں انہیں کیوں پسند رہیں گی یا آپ ان کے مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں ان کے دھرم کے ماننے والے نہیں ہیں تو ان کے مذہب اور ان کے دھرم کی چیزیں آپ کو بھی پسند نہیں ہوتی ہیں تو یہی معاملہ ان کا بھی ہے اگر وہ مسلمان ہوتے وہ دائر اسلام میں ہوتے تو قربانی کے عمل کو پسند کرتے اور وہ آپ کے ساتھ ہوتے تو اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے اور جب اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے تو ہمیں یہ کیا دیکھنا کہ ہمارے وطنی بھائیوں میں سے کس کو برا لگتا کسی کو نہیں برا لگتا یہ اللہ رب العالمین کو برا لگتا ہے اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے تو ہمیں اس طرح کی ویڈیو گرافی سے اس طرح کی فوٹو گرافی سے بچنا چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خالص اللہ کو راضی کرنے کے لئے قربانی کرنے کی توفیق ادا فرما اور اے اللہ تو ہماری قربانیوں کو ہمارے صدقات کو عطیات کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما آمین تقبل یا رب العالمین جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تقبل یا رب العالمین